ہی علی الفلاح ہوئے لاؤ پھر اس کے خلاف چلو اس کی زندگی سے زیادہ روشن کوئی زندگی دکھاؤ پھر اس کے خلاف چلو اس سے بڑا ہمگرد اس سے بڑا مہربان اس سے بڑا رونے والا اس سے بڑا آنسو بہانے والا اس سے بڑا خیرخوا اس سے بڑا دردمند اس سے بڑا تڑپنے والا اس سے زیادہ رونے والا مجھے کوئی ماں دکھاؤ کوئی باپ دکھاؤ کوئی مفقر دکھاؤ کوئی دانشور دکھاؤ کوئی مسلح دکھاؤ کوئی حادی دکھاؤ کوئ جو ایسا روئے کہ آسمان والا آنسو پوچھنے کے لئے جبریل بھیجے ہیں جو ایسا روئے کہ آسمان والا آنسو پوچھنے کے لئے فرشتے بھیجے جو ایسا تڑپے کہ عرش کے فرشتے بھی روئیں جو ایسا روئے کہ آسمان کے فرشتے بھی روئیں جو ایسا روئے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آئے اور قرآن اتارے اور یوں بار بار سنائے فَلَا تَذَهَوَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات اور یوں کہے لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُنُ مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آفَارِهِ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَلِيثِ اَسَفَا میرا نبی میرا نبی اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی مر جائے اتنا تو نہ رو کہ تیری اپنی جان چلی جائے اتنا تو نہ رو کہ تو آنیں بھرتا بھرتا مر جائے ان کے غم میں ایسا تو حلقان نہ ہو کہ تیری اپنی جان چلی جائے ایسا کوئی درد مند دکھاؤ ایسا کوئی غم والد دکھاؤ جو ایک آدمی کے لئے رویا بھی ہے ترپا بھی ہے بے قرار بھی ہے کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں جو کافروں کے لئے رویا ہو امت کے لئے کتنا رویا ہوگا حکم بن قیسان کی رفتاروں کے آیا ہے یہ امامہ کا سردار ہے بڑی جنگ کے باپ کی رفتار ہوا ہے آپ اس کو مکہ مسجد میں بٹھا کے دعوت دے رہے ہیں کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جا کہ نہیں پڑھوں گا کہ پڑھ لے کہ نہیں پڑھوں گا پڑھ لے نہیں پڑھوں گا عمر پیشے سے بولے یا رسول اللہ یہ ایمان نہیں لائے گا مجھے اجازت دیں میں گردن اڑاؤں جائے جہنم میں آپ نے کہا حکم پڑھ لے حکم پڑھ لے اس کی اتنی منت کی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا یا اس نے کلمہ پڑھا تو آپ نے عمر کو دیکھ کر کہا تیری مان تویج جہنم میں چلا جاتا ہی چچا کا قاتل کون چچا کون چچا اصد اللہ کون چچا حمزہ بن عبد المطعب کون چچا سردار بن حاشم کون چچا جس کے ایمان لانے پر اسلام کو عزت ملی اور حرم میں پہلی نماز پڑھ لی گئی کون چچا جس نے پھری محفل میں جا کر ابو جہل کا سر پھار دیا کہ کسی محمد ہے تو اٹھو کسی آدمی کو جرت نہ ہوئی ابو جہل کا سر پھارنے کے بعد کوئی اٹھتا وہ جری دلیر شاہ سوار وہ اسلام کا بطل جلیل وہ آج اہد کی جنگ میں کیسا شہید ہوا ہے آپ نے وحشی سے کہا میرا چچا تو بڑا شیر تھا تیرے ہاتھوں کیسے مارا گیا وہ کہنے گا یا رسول اللہ حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی بارنے اتنا سکروب تھا مجھے تو یہ کہا گیا تھا علی حمزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما ان میں سے کوئی ایک قتل کر دے آزاد تو عیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ نے تو مطعم بن عدی نے کہا کہ تو ان تینوں میں سے ایک قتل کر آزاد کا مجھے پتا تھا آپ تک میں نہیں آسکتا پیرا ہوگا مجھے پتا تھا حمزہ پر میں سوتے میں بھی بار نہیں کر سکتا ہاں میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا علی کو لیکن میں نے علی کو کہا میں میں بار کرتا ہوں چھپ کے چھپ کے غفلت کا میں نے دیکھا علی کو اس پہ بار نہیں ہو سکتا تھا چونکہ وہ چاروں طرف اس جیسے تلوار گھومتی تھی ویسے نظر گھومتی تھی وہ غفل نہیں تھے ان کی تلوار کے ساتھ ان کی نظر بھی گھومتی تھی تو میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں چل سکتا تو پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا تو ان کو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی اور وہ چاروں طرف سے بے خبر ہو کر آگے بڑھتے جا رہے تھے اور گاجر مولی کی طرح فرحش کو کاٹتے جا رہے تھے اور کوئی ان کے قریب آتے ہوئے ان کے قریب آتے ہوئے ہر آدمی گھوڑاتا تھا تو میں نے دیکھا یہ دونوں طرف سے غافل ہیں ان پہ میرا وار چل جائے گا تو میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا بڑھتے آئے بڑھتے آئے بڑھتے آئے ایک کافر کہہ رہا تھا انہیں باند باند کے مارو انہیں باند باند کے مارو تو وہ انہیں کہا میری طرف خط نہ کرنے والی کے بیٹے میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے باند کے مارنا ہے وہ کیسے ہٹا یہ آگے بڑھے جب یہ آگے بڑھ تو میری زد میں آئے لیکن میرا برچہ اٹھانے سے پہلے پہلے اس نے تیزی سے تلوار کا وار کیا تو اس کی گردن اڑ کے ہو گئی اور ایسے تیزی سے تلوار اس کی گردن کے پار ہو گئی یوں لگا جیسے تلوار کے اوپر خون کا کوئی نشان ہی نہیں لیکن وہ میری زد میں آگئے میں نے برچہ کو اٹھایا اور نشانہ لگا کہ مارا تو ان کے آنٹوں کو چھیرتا ہوا کلیجے کو چھیرتا ہوا پار نکل گیا تو انہوں مجھے مڑھ کے یوں دیکھا جب مجھے یوں دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی نور پر ایسا عروب تاریوہ لیکن اس کے ساتھ ان کو خون کے الٹی آئی اور وہ گرے اور آوہ آمارہ آوہ آمارہ کی آوازیں آئیں تو میں وہاں سے بھاگ گیا مجھے پتا تھا میرا برچہ وہ ایسے نہیں جاتا پھر اس کے بعد جب وہ شکست ہو گئی تھی اور مسلمہ منچشر ہو گئے تھے پھر ہندہ کا دعو لگا وہ آئی اور اس نے آکے ناک کاٹ دیا کان کاٹ دیئے سینہ چھیر دیا کلیجہ نکال کے چھوایا پھر چھوایا نہیں گیا پھینک دیا سبحان اللہ اللہ کے نبی کو بتائے گا یا رسول اللہ ہندہ نے حمزہ کا کلیجہ چھوایا کہا کیا کہا کیا کہا اس بدن پہ جہنم حرام ہے جس کے اندر ہمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا یہ سبب ہے ہندہ کے ایمان لانے کا وہ ہندہ جو پورے جوبن پرتی کفر میں اہد میں نحنو بناتو تارقی نحنو بناتو تارقی نمشی علن نمارکی والمسکو فی المفارقی وضرب فی المخالقی ان تقبلون آنقی و تدبرون فارقی سرا کا غیر وامکی یہ شیر پڑ پڑ کے وہ قفار کو ترہیم دے رہی تھی حملے کرو وہی ہندہ وہی ہندہ ہے جس نے کلیجہ چھا بایا اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی اس کے اندر میں کلیجہ کا ایک ٹکڑا گیا یہی ٹکڑا ایمان کا سبب بنا میرے نبی نے فرمایا جس پیٹ میں حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا اس پہ آگ حرام ہے جہنم کی مکہ میں ایمان لائیں اور کافرات سے نکل کر صحابیات کا مقام پایا ہے آپ نے کہا حمزہ کی در ہے جنگ ختم ہوئی حمزہ کی در ہے ایک آدم نے آ کر بتایا یہ وہ کی کر کے نیچے ہیں آپ کھوچ چل کے ملازہ فرمائیں آ کے دیکھا کلیجہ چھرا ہوا چبایا ہوا سینہ چیرا ہوا ناک کٹا ہوا کان کٹے ہوئے آپ ہچھیوں کے ساتھ روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے اور ایسا روئے کہ کبھی ایسا رونا نہیں روئے اللہ نے آسان سے جبریل اتارا کہہ میرے حبیب نہ رو میں نے حمزہ کو ارشوں پہ لکھا ہے حمزہ تو اصد اللہ ہے و اصد رسول ہی پھر آپ خاموش ہوئے پھر آپ نے حمزہ پہ ستر دفعہ جنازہ پڑھایا ستر دفعہ ستر دفعہ جنازے آتے تھے پڑھ کے اٹھا دیے جاتے تھے حمزہ کا جنازہ پڑھا رہتا تھا ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھی اور پھر جب مدینے میں تشریف لائے تو آلِ حاشم تو تھے نہیں آلِ رسول تو مہاجر بن کے مدینے میں نہیں آئے تھے حمزہ تھے علی تھے عقیل تھے بس سارا خاندان تو مکہ میں تھا جب آپ مدینے میں پہنچے تو گھر گھر سے گلیوں میں سے رونے کی آوازیں آئیں چونکہ ستر میں سے صرف چار ہیں مہاجر شہید ہوئے باقی سارے انصار شہید ہوئے تھے تو گھر گھر سے جب رونے کی آواز آئیں تو میرا نمی پھر رونے لگا کہا سب کے رونے والے موجود ہیں میرے چچا پہ رونے والے میرے چچا پہ رونے والے کوئی نہیں ہے یہ باقی عرصات بن عبادہ نے سنی تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو جمع فرمایا کہ جاؤ جا کے اللہ کے نبی کے در پہ بیٹھ کے آنسو بہاؤ تو پورا مجمع ابھی نوحہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا اسے پہلی کی بات ہے ایک عورتوں کا وفد اللہ کے نبی کے درازے پر آ کر بیٹھ کر انہیں جو چیخ و پکار شروع کی تو آپ نے باہر نکل کے فرمایا کیا ہوا کہا ہم حمزہ پہ رونے آئیں ہیں کہ جاؤ چلی جاؤ حمزہ تمہارے رونے سے مستغنی ہو چکا ہے جاؤ چلی جاؤ اپنے گھروں کو چلی جاؤ یہ درد اور یہ غم تھا جس نے اس چشا کو قتل کیا اس پر کیسا درد ہوگا جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے وحشی بھاگ کے تائف سلا گیا اب جان کے لالے پڑ گئے کسی نے کہا کلمہ پڑھ لے جو کلمہ پڑھ لے اسے کچھ نہیں کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے اسے کچھ نہیں کہتے ہیں تو وحشی تائف سے چلا مو ایسے چھپایا ہوا صرف آنکھیں نظر آ رہے ہیں کہ کوئی پہچان کے مجھے قتل نہ کرے اور مسجد نبی میں داخل ہوا ہے اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہوئے تھے نیچے گردن کر کے کسی سوچ میں تھے تو سامنے آ کر یوں اس سے نقاب کو یوں ہٹایا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انکا رسول اللہ تو ایک دم آپ یوں اٹھے آپ نے نہیں پہشانا کیوں ہوئے یوں ہوئے تو صحابہ اب دم کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ وحشی وحش تھک 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 تلوار نیام سے نکلنے کی آوازیں ہر ایک کی تمنہ کہ میں قتل میں سبقت کروں تو آپ نے کہا دعوہ پیسے ہٹ جاؤ لَاِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحَجٍ اَحَبُ عَلَيْهِ مِنْ قَتْلِ الْفِ کَافِرِ ایک آدمی کا کلمہ پہ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے انگلی کا شرح کیا اَوَحْشِينَ اَمْتَ تُو وَاحِی ہے کچھ میں وَاحِی ہے سامنے بیٹھا ہے پھر آپ نے کہا میرا چچا تو شیروں جیسے شیر تھا تیرے ہاتھوں وہ مرہ کیسے یہ پھر اس نے یہ سارا قصہ سنایا جب یہ قصہ سنایا سات سال ہو چکے ہواکر کو سات سال تو آپ کی آنکھوں میں پھر آنسوں رواں ہو گئی پھر آپ کی داڑی آنسوں سے تر ہو گئی پھر آپ نے کہا وَحَدْ غَيِّبْ عَنِّي وَجْحَدْ ویسی میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے میرے سامنے نہ بیٹھا کر جس کو دیکھنا بھی گوارہ نہ تھا اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیا یہ وہ نبی ہے یہ وہ رسول ہے جس نے پتھر کھائے دعا دی جس نے دکھ جھیلے دعا دی